بسم اللہ الرحمن الرحیم قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں جب آدمی پشاب کرنے جائے پیخانہ کرنے جائے یہ تو عام لوگوں کے لئے ہوتا بھی رہتا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کیا اس کے آداب ہیں اس کی سنتیں کیا ہیں کس طرح میں استنجا کرنا چاہیے بیٹھوں لوگ صلی اللہ کیسے جائیں یہ اسلامی نظام ہے اسلام نے یہ ساری چیزیں میں سکھلایا ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پیشاب پیخانہ تو لگا رہتا ہے پوری زندگی جب تک آدمی نہیں مرے گا تب تک اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا رہے گا اسی لئے میں یہ مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں سب سے پہلی بات کہ جب بھی پیشاب کے لئے یا پیخانہ کے لئے جائے تو کسی پردے والی جگہ پہ جائے کھلے ہوئی جگہ پہ نہیں جائے اگر کوئی پردے والی جگہ گھر پہ نہیں ہے غریب آدمی ہے انتظام کرے اگر جب تک انتظام نہیں کیا ہے تب تو پھر کسی بلکل دور دراز الگ تھلگ جگہ پہ جائے جہاں پر اس کی جو ہے سطر کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت خاص طور سے اس کا دھیان رکھیں کہ پیشاب کی جو چھیٹے ہیں وہ اپنے جسم پہ پیر پہ یا اپنے کپڑے پہ نیک پڑے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کپڑے میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا عام آدمی پیشاب کی چھیٹوں سے بجتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اس میں سے ایک آدمی یہی تھا جو پیشاب کی چھیٹوں سے بجتا نہیں تھا پیشاب جہاں چاہے وہاں کر دیتا تھا اور پیشاب کی چھیٹیں اپنے جسم پہ کپڑے پہ پڑتی رہتی تھیں اسی لئے اس کے خیال لکھنا مرد عورت سب کے لئے ضروری ہے مکمل خیال لکھیں ٹھیک ہے اور نمبر تین راستے راستے میں پیشاب کر رہے ہیں پیخانہ کر رہے ہیں راستے کی نعرے پیشاب پیخانہ کر رہے ہیں یہ سخت مقروح ہے کیونکہ وہاں سے جو آدمی گزر کے جائیں گے راستے سے وہاں گندگی کی وجہ سے بو کی وجہ سے پریشانیاں ہوں گی یہ سخت ناجائز ہے یاد رکھے گا راستے کی نعرے پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے اور سطر بھی وہاں چھپا کے پیشاب پیخانہ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے بچنا چاہیے کیونکہ عام لوگوں کو نقصان ہے اس سے اس سے تکلیف پہنچے کی اسی طرح اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سایدار جگہ کوئی بہت بڑا درخت ہے اس کے نیچے لوگ بیڑھتے ہیں وہاں پر لوگ آرام کرتے ہیں وہاں پر جا کر پیشاب کر دیا ہے وہاں پر پیخانہ کر دیا ہے یہ بھی نقصان کیوں اس لئے کہ عام لوگوں کے پریشانی ہوگی اس لئے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خاص طور سے دھیان رکھیں سراخ میں اس میں بھی پیشاب نکلیں اور اکثر جگہ ایسا دیکھا بھی جاتا ہے جو سراخ میں پیشاب کر دیتے ہیں جناتوں کا جو راستہ رہتا ہے وہ زمین کے اندر رہتی ہے جنات تو جو سراخ رہتا ہے جناتوں کو بھی سراخ ہو سکتا ہے اور اگر ناپات ہو جائے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں بہت زبردست آپ کا نقصان کر دیں گے وہ اس لئے اس سے بھی بچنا چاہیے منع بھی کیا گیا ہے حدیث میں ساپ ساپ کہ سراخ میں پیشاب مت کرو بچے چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں بچپن میں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں سراخ دیں گے وہیں سراخ میں جائے گر پیشاب کریں گے اس لئے اس سے بچانا چاہیے اپنے بچوں جب کبھی نظر پڑ جائے وہ سکھائیں بتائیں نقصان ہے اس سے زبردست ٹھیک ہے اور نمبر چار گسل کھانے میں پیشاب نہیں کریں گسل کرتے ہیں وہ اگر پیشاب لگ جائے پیخانہ چلے جائے اس دن جا خانہ چلے جائے پیشاب کھانے چلے جائے وہاں سے پیشاب کر گائیں پھر گسل کریں گسل کھانے میں پیشاب نہیں کریں بھائی اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جہاں وضو کرتے ہیں وضو خانہ ہے دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہی پیشاب کر دیتا ہوں نہیں منا مکروح ہے نہیں کرنا چاہیے وضو خانے میں بھی پیشاب نہیں کریں ٹھیک ہے اور نمبر پانچ سر ڈھاپ کر پیشاب کے لیے پیخانے کے لیے چاہیے اور یہ مسئلہ بہت اہم خاص طور سے عورتیں جو جانتی نہیں ہیں وہ تو الٹا کرتی ہیں جب پیشاب کے لیے پیخانے کے لیے جاتی ہیں تو اوڑنی اتار کر رکھ دیتی ہیں پھر جاتی ہیں کتنا غلط ہے سوچیے گا شریعت کی کھلن کھلا مقالبت ہے یہ اسی لیے صحیح بات یہ ہے جب پیشاب کے لیے جائیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت سر ڈھاپ کر جائے مرد ہے توپی پہن کر جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کے لیے جایا کرتے تھے استنجا کے لیے یا پیخانے کے لیے تو توپی مبوالت ہے توپی لاؤو توپی پہن کے جاؤں گا حدیث میں آیا بھی ہے اسی لیے مردوں کے لیے خاص طور سے یہ جو ہے اپنا معمول بنانا چاہیے عورتیں بھی اپنے اوڑنے کو جو ہے اوڑ کر سر کو ڈھاپ کر جائیں اوڑنی اوڑ کر جائیں اور نمبر جو ہے چھے جوتے چپل پہن کر جائیں چپل ہے تو چپل پہن کر جائیں خالی پیرے میں پیشاب پیخانے بنے جائیں اس سے بھی بیماریہ ہوگی جو جراسیم ہے پیشاب پیخانے میں وہ آپ کے جسم پہ آ جائیں گے خالی پیرے پی جائیں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے اسی لیے کتنا اصریعت آپ کے بارے میں خیال کرتی ہے یہ سوچئے اور اسی طرح جو ہے نمبر سات بائیں پیر کو پہلے داخل کریں جب پیشاب کھانے کے اندر جائے پیخانے کے اندر جائے سب سے پہلے بائیں قدم اندر رکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بائیں قدم اور وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے پیخانہ ہے تو جہاں بیٹھتے ہیں پیخانے کرنے کے لیے وہاں پر بھی دو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ جو پیر رکھنے کی جگہ ہے وہاں پر سب سے پہلے اپنا داہینہ قدم رکھیں پھر بائیں قدم رکھیں لیکن جب پیخانے یہ پیشاب کھانے کے اندر داخل ہوگا اس روم کے اندر تو ایسی صورت نے سب سے پہلے بائیں قدم اندر رکھے گا خیال ضروری ہے آپ کے لیے یہ بہت اہم باتیں ہیں اس سے بہت وسوسیں دور ہوتے ہیں اور یہ شریعت میں ایک سنت کے درجے میں یہ عمل ہے اور اسی طرح یہ دعا پڑھیں دعا کم پڑھیں گے اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے اندر داخل ہوگے دعا نہیں پڑھیں گے اگر اندر داخل ہو چکے تو پھر دل ہی دل میں دعا پڑھیں گے اگر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے یہی بہتر ہے پہلے پڑھنا چاہیے اور وہ زبان سے پڑھیں گے وہ کیا دعا ہے اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں اس سے جو کیا ہوتا ہے جو شیطان جو وہاں پر ذہنی خیالات لاتا ہے وہ سب سے آدمی گندے کام سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ نمبر آٹھ قبلہ رخ ہو کر نے بیٹھے یہ بہت اہم ہے قبلی کی طرف نے سامنا کر کے پیشاپ پیخانہ کرے نے پیچھا کر کے سخت مکروہ ہے سخت مکروہ گناہ ملے گا اس لئے مکمل خاص طور سے جب آپ گھر بنائیں اپنا نیا گھر بنائیں نیا پیخانہ پیشاپ کھانہ بنائیں اس کا خیال لازمی ہے آپ کے لئے آپ پہلے دیکھیں کہ جب آپ پیشاپ پیخانہ کے لئے بیٹھیں گے قبلے کی طرف آپ کا چہرہ تو نہیں ہو رہا ہے قبلے کی طرف آپ کا پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ خیال آپ کے لئے نہایت ضروری ہے اور نمبر نو جب آپ پیشاپ کریں یا پیخانہ بھی ہو کھڑے ہو کے نہیں کریں بیٹھ کر کریں ہاں اگر اپنی مجبوری ہو جائے بیماری ہو جائے بیٹھ کر پیشاپ پیخانہ نہیں کر پا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ عام حالت میں ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھے گا تو گندگی ہے وہاں پر تو پھر کھڑے ہو کے بھی پیشاپ کر سکتا ہے ایسی صورت میں لیکن عام حالت میں جہاں پر بیٹھ سکتا ہے وہاں پر بیٹھ کر ہی پیشاپ کریں یہی صحیح طریقہ ہے ٹھیک ہے اور نمبر جو ہے دس بقدر ضرورت سطر کھولے اور بلکل بیٹھنے کے قریب ہو کر کھولے ایسا نہ ہو کہ پیشاپ کھانہ اتنے دور میں ہے وہ یہی سے کپڑا اٹھا کر جا رہا ہے پیشاپ پیخانہ کے گلت ہے بھائی بہت گلت ہے سطر بلکل جہاں بیٹھنے کے قریب قریب ابھی وہاں بیٹھا ہی نہیں ہے تب بھی سطر نہ کھولے بلکل بیٹھنے کے قریب قریب ہوگا تب ہی سطر کھولے گا تب ہی کپڑا اٹھائے گا تب ہی کپڑا کھولے گا سطر کے لیے جو ہے اس دن جب پیخانہ کے لیے پیشاپ کھانے کے لیے پیشاپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا بھی خیال بہت اہم ہے نمبر گیارہ جب پیشاپ کے لیے بیٹھے گا یا پیخانے کے لیے بیٹھے گا خاص طور سے پیخانے کے لیے جب پیخانہ کرنے کے لئے بیٹھے گا اس وقت جو ہے بائیں پیر پہ زیادہ زور دے کر بیٹھے گا بائیں طرف زیادہ ڈھل کر بیٹھے گا جہینے طرف والے حسے کو زیادہ ہلکہ کر کے بیٹھے گا یہ بہت بڑی وجہ ہے لیکن اتنی لمبی بات نہیں کروں گا ورنہ پہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور نمبر بارہ پیشاپ اور پیخانے کے مقام کو نئے دیکھیں ایسا نہ ہوں کہ پیشاپ کھانہ کرنے کے لئے گا پیشاپ کھانے کو یا پیخانہ کر رہا ہے اور پیخانے کے مقام کو پیشاپ کھانے جو ہے سردر کو سرمگاہ کو دیکھ رہا ہے اس سے نظریں کمزور ہوتی ہیں خاص طور سے عورتیں جو ہے اس سے بچیں ورنہ نظر میں جو ہے کم ہی ہوتی ہے نظریں کمزور ہوتی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور یہ مکروہ بھی ہے حرام گناہ نہیں ملے گا اس سے لیکن بچنا چاہیے میں غلط طریقہ ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر تیرہ بلا ضرورت دیر تک نہیں بیٹھے پیشاہ پیخانے سے فاری ہو گیا آج کل نوجوان یہی کرتے ہیں بیٹھ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں اخبان لے گیا بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں غلط بات ہے بھائی ایسی بات نہیں ہے غلط طریقہ یہ بہت غلط طریقہ ہے جتنی دیر وہاں ضرورت ہے اتنی دیر بیٹھے اگر ضرورت سے وہ فاری ہو ہو چکا ہے واپس آ جائے وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے کی کوشش نہیں کریں اور نمبر چودہ بلا ضرورت بات چیت نہیں کریں بیٹھ کر وہاں اندر بیٹھا ہے اور ادھر ادھر بات چیت کر رہا ہے سب سے گھر والوں سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے وہاں پر خاموس رہنا ہے ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کر سکتے ہیں کوئی آیا ہے بلا رہا ہے اب یہ اندر بیٹھا ہے تو آواز دے سکتا ہے بھائی اندر رو جا رہا ہوں یا پھر کسی وقت آگے مطلب وہاں بتا سکتا ہے یہ ضرورت کے وقت بات چیت کر سکتا ہے بلا ضرورت بات کرنا مکروح ہے اور نمبر پندرہ دائنے ہاتھ سے شرمگاہت کو نہیں چھوئے دائنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرے بائیں ہاتھ کے استعمال کرے جب پیخانہ شاک کرے یا استنجا پیشاک کے مقام کو دھوئے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے دائنے ہاتھ کا استعمال نہ کریں اور نمبر سولہ نکلتے وقت دائنہ پیر سب سے پہلے نکالے جب باہر نکلے گا پیخانہ سے جب باہر آئے گا سب سے پہلے اپنا دائنہ پیر نکلے گا جاتے وقت مائی اندر سب سے پہلے اور آتے وقت دائنہ قدم دائنہ پیر باہر نکل گا پھر باہر آئے گا اور باہر آنے کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا پڑے گا دعا کیا ہے غفرانکا یہ بہت زبردست دعا ہے غفرانکا الحمدللہ اللہ اذہب عن الادا و آخانی یہ بہت زبردست چیز ہے اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تُو نے یہ جو نقصان دے چیز ہے یہ جو مذر ہے اس چیز کو تُو نے مجھ سے دور کر دیا اللہ کی تعریف ہے اور واقعی طرح اللہ کی تعریفیں ہونی چاہیے کیوں اگر پیشاب رک جائے پیخانہ رک جائے سوچیں کتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے آدمی بیچین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے جب پیشاب سے پیخانے سے تاریف ہو تو اس دعا کو ضرور پڑے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے کہ اللہ تُو نے مجھے یہ طاقت دی جو میں پیشاب اور پیخانہ کر سکتا ورنہ یہ بھی بیماری ہے جب رک جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ مکمل میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ باتیں ہیں لیکن لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لئے میں لمبی تفصیل کو نہیں کر پاؤں گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے اور شریعت کا پابت بنائے آمین یارب العالمین 08939343 کو میسیج کریں